فرسٹ سوال کرنے والے عابت ہے فرمائیے کون صاحب ہیں آپ اپنا تعریف کرالیں مختصر سا اور اپنا سوال پیش کریں اسلام علیکم مختصر میں نے نام اقبال یوسف ہے میں نیو یوک سے ہوں اور آپ کا مرید ہوں آج آپ کا شجرہ نظر دیکھ کے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ہماری دو موجیں لگ گئیں انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ ہم سب ساتھ چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے گی انشاءاللہ بڑی خوش ہوئی حضرت میرے ایک سوال ہے آپ سے آپ کی رہنمائی درکار ہے مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ اسلام میں جادو کی اور نظر بد کی کیا حقیقت ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے اور اگر کسی انسان کو کچھ اس طرح کا مسائل میں چلا جائے تو اسے کیسے پتہ لگے گا کہ اس پہ جادو ہوا ہے یا اس سے نظر بد ہے تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے جزاکم ناکہ بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی رہنمائی پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبال یوسف آپ خانقہ میتری شویلہ ہے آپ نے سوال کیا اور آپ نے ازار محبت کیا اور ہم بھی دعا گویں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی ازار محبت کو حقیقت سے بدلے اور باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنا نیالی نصب نامہ ذکر کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور اس طرف سے ہم حاشمی سید ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس نصب اور حسب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا جادو اور نظر بد جو ہے جادو اور نظر بد جو ہے وہ بلکل اسلام اس کو مانتا ہے کہ بلکل اس کی حقیقت ہے جادو کی حقیقت ہے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور نظر بد اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ نظر لگتی ہے لہذا کفار کے بارے میں قرآن نے کہا وَيَقَادُ اللَّذِنَا قَفْرُ لَيُزْلِقُونَكَ بِيَفْسَارِمُ وہ پوری اس آیت کے اندر ذکری اس بات کا ہے یہ کفار ہے پیغمبر آپ پر نظر بد لگانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈھہ جائیں تو گوہ ہے کہ اس کا مطلب ہی ہوا کہ نظر بد کی حقیقت بھی ہے اور جادو کی حقیقت بھی ہے والا بات ہے کہ جادو کرنا کرانا یا یہ بری نیت سے نظر بد لگانا یہ ظاہرہ کے گناہ ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے باقی یہ بلکل یہ حقیقت موجود باقی اس کی علاج معالجے بھی موجود ہیں اور خود حادث تیبہ کے اندر اس کے حوالے سے بھی تفصیلات موجود ہیں جیسے مشایق کے مجربات میں سور فالق اور ناس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھ کے دم کریں خود ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو سور فالق اور ناس جا ہے وہ خاص ترطیب سے پڑھ کے دم کی گئی تو اس لئے جا ہے ان چیزوں کے بلکل حقیقتہ ہے بعض لوگ بے وقوفی ہیں کہتے ہیں کوئی جادو بدو نہیں ہوتا کوئی نظر بدو نہیں ہوتی تو ان کی بے وقوفی ہے وہ کہتے ہیں نظر بدل نظر بدل نظر بدل یہ نظر بد کیا ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتی تو نظر بدل نظر حسن مانتے ہو تو نظر بدل کیوں نہیں مانتے ہو کوئی اچھی نظر سے دیکھ کے تو خوشی ہوتی ہے کوئی بری نظر سے دیکھ کے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا اچھی نظر مانتے ہیں بری نظر آپ مانتے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ باہر تو اس تفصیل میں نہیں جاتا تو کہنے کا مصد ہے کہ یہ بالکل اس کے حقیقت موجود ہے اور یہ باقی راہ اس پر انسان پر کیا آثار ظاہر ہوتے ہیں یہ تو ماہرین بتاتے ہیں کیا آپ پر جادو ہے یا نظرِ بد ہے انسان کی طبیعت پر بہت سی چیزیں ہیں انسان بھولنے لگتا ہے سستی ہوتی ہے کندوں پر بوجھ ہوتا ہے مضبئل ہوتا ہے اور انسان طبیعت پر آوازاری پیدا ہو جاتی ہے ڈیفرن طرح کی بچہ ہے تو اس پر چرچڑا پر پیدا ہو جاتا ہے رونے دھونے لگ جاتا ہے یا ڈننے چونکنے لگ جاتا ہے اس طرح کی بہت سے آثار ظاہر ہوتے ہیں جو جیو باہرین دیکھ کر پتہ لگاتے ہیں اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ حضرت الرمائی کا